دوستو پولیسیز کے بارے میں سمجھ لگیا کیا کیا ہے پڑھا ہے یا بس وہی میری درخواست ریکویسٹ کے جناب دیکھی جائے گی نہیں اس پہ کان دھرے اگر کان نہیں دھرے تو میری ریکویسٹ ہے کہ پریویس ویڈیو دیکھیں پولیسیز کو سمجھنا ضروری ہے اور میں رینڈم سوال پوچھوں گا اس لئے کانڈلی جو بات بتائی ہے اس کو غور سے دوبارہ سنیے گا دیکھئے گا اور عمل کیجئے گا اب ہم آتے ہیں جناب زیلین ڈالر کوششنز میں میلین سے بھی آگے نگل گیا ہوں بیلین سے بھی آگے نگل گیا ہوں کیا چیز وہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کی فریلینس مارکٹ پلیس پروفائل کو بین کروا د رہتے ہیں دیکھئے گا اگر آپ بائی دا بک چل رہو آپ جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں میری پروفائل ارننگ بھی آپ کے سامنے ہے ہاں سب کچھ آپ کے سامنے ہے پروفائل بھی کھڑی ہوئی ہے سب کچھ ہے مجھے تو ہال آف فیم میں دھائی ایک سال سپیس بھی ملی اتنی ریکنگیشن بھی ملی پاکستان کا نام بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے روشن کیا میری تو کبھی بین نہیں ہوئی اور ان کنٹراسٹ مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں فیس بک پہ ان باکس پہ ہماری پروفائل بین ہوگی کچھ کیجئے فریلینس مارکٹ پلیس کی پولیسیز یا ٹرمز ان کنڈیشنز نا سمجھئے جب آپ آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا آپ کو اپنی لیمٹس کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ اپنے رائٹس کا پتہ نہیں کروکہ یہاں ہے یہاں چیز دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو کرنے سے یا مزے کی بات میرے چہرے پہ ہنسی آگی جن کو نہ کرنے سے بھی آپ کی پروفائل بین ہو جاتی ہے جناب سب سے پہلے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو lots of bids without response ایسا یہ ویسے it varies from freelance marketplace to freelance marketplace فائیور میں تو bidding ہے نہیں freelancer.com کو خاص issue نہیں آتا guru.com میں بہت پسند کرتا ہوں ایسا کوئی issue نہیں ہے اس میں upwork کو تھوڑا سا اتراز ہے کیونکہ وہ market saturation کی جو ہے tipping point اس تک پہنچنا نہیں چاہتا اور وہ maintain کرنا چاہتے ہیں اپنے quality standards جب آپ بے تو آشا بڈ کری جائیں گے monthly basis months after months آپ کو response نہیں آئے گا so what you will get is cutout ban ضروری ہے کہ جو bidding سے کہی ہے اس pattern کو follow کیجئے ضروری ہے اپنے آپ کو as a freelancer سمجھئے ضروری ہے کہ project پہ canned responses نہ دیجئے یعنی کہ سمجھئے کہ employer نے مانگا کیا ہے اس project کو summarize کیجئے اور پھر مہنت کر کے ایک منٹ میں بھی bid کا response ہو سکتا ہے apply کا button دبانا ہے نا اور دس منٹ میں بھی bid کا response ہو سکتا ہے تب بھی apply کا button ہی دبانا ہے but دونوں کا difference کیا ہے دونوں کا difference ہے کہ دس منٹ والی bid پہ آپ نے سمجھا جانچ پرطال کی project کو summarize کیا اور employer کو convince کیا کہ why you are a right candidate as a freelancer for that particular job so kindly پہلی چیز کو factor in کیجئے انہیوار bidding نہیں کرنی دوسری بات جو بہت important ہے upwork کے لحاظ سے fiverr کے لحاظ سے again guru.com کی policies freelancer.com کی policies behance کی policies اتنی rigid نہیں ہے اتنی سخت نہیں ہے وہ یہ ہوتا جناب using two profiles from one computer اب آپ میں سے کچھ سر کھجانا شروع ہو گئے جن کی profile بین ہوئی بھی تھی اور ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کس وجہ سے بین ہو رہی تھی fiverr اور upwork کی policy ہے جناب وہ terms and conditions آپ پڑ کہ hello by the way پڑی ہے کہ نہیں پڑی اگر پڑی ہے تو مجھے مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ہومورک نہیں کیا بھر خیر جناب اگر آپ کے پاس دو profile ہیں as a freelancer اور آپ نے ایک ہی computer use کیا آپ نے ایک ہی internet کا use کیا computer سے ایک IP جاتا ہوتا ہے ID جاتی ہوتی ہے internet کا ایک IP ہوتا ہے ان کے پاس بڑے انٹیلیجنٹ بوٹ ہیں اتنے انٹیلیجنٹ AI artificial intelligence بوٹ ہیں کہ وہ فوراں ریکنائز کر لیتے ہیں کہ this freelancer is ripping us off اور جب ان کے notice میں بوٹ یہ لے آتا ہے ان دونوں organization's کے upwork or fiverr کے کہ جناب دو profile ہیں ایک computer ہے ایک ہی internet سے use ہوئے ہیں تو آپ کی profile کو کر دیتے ہیں اے کاتا بین اور میں ایک بار بتا دوں لاکھ کوشش کر لیجئے عزمائی بھی بات ہے میں خود اب وقت پہ profile بین کرا چکا ہوں لاکھ کوشش کر لیجئے آپ کی profile ان بین نہیں ہوگی طریقہ ہے نیا account کا but آپ کی ایک دفعہ گئی profile واپس نہیں آتی بہت ہی مشکل آپ سے ساری information مانگیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب ID card آپ کا passport آپ کا driving license but پھر بھی at the end of the day decision تو نہیں کہی ہے ان کی market price ہے بھئی آپ کو proof کریں نہ کریں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے احتیاط کریں دو accounts نہ چلائیے گا اور ایک system پہ نہیں چلائیے گا وہ تو بالکلی choice نہیں ہے جناب تیسری بات تیسری بات ہے dispute with employer اب dispute with employer کا کیا مطلب ہے بھر لڑائی تو ہو جاتی ہے نا جہاں پہ برطن ہے وہ کھڑکتے تو ہیں بائی دو وے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اپنی تمام communication پی ایم بی کے اندر رکھا کریے ایمیلز پہ نہ جائیا کریں skype پہ project کو discuss کر لیں but project سے related جو milestones ہیں وہ freelance marketplace کے اندر ہی ہونے چاہیے ہیں جب یہ سب proof ہوگا اور لڑائی چھڑ گئی اور آپ کے پاس تمام armory ہوئی تو آپ کیسے نہیں کامیاب ہوں گے اگر آپ نے اپنی timeline میٹ کی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس تمام communication at one place ہے جو کہ پی ایم بی کہلایا جاتا ہے private message board project message board it varies from freelance marketplace to marketplace so there is no way you can get into trouble یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں i have gone into 20 plus arbitrations i have won 18 i have lost 2 i have lost 2 because i could not meet the deadline and one of that particular arbitration میرے سے غلطی ہوئی ایک deadline تھی جس پہ مجھے کچھ documents دینے تھے میں نہیں دے پایا میں بھول گیا آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات lesson learned i had to pay back employer the money which i received from the initial milestones تو جناب جب arbitration after arbitration after arbitration چلے گی جہاں پہ اتنے زیادہ مسائل ہوں گے freelance marketplace چاہے وہ guru.com ہو چاہے وہ upwork.com ہو چاہے وہ ختم بات once you are gone you cannot retrieve that profile تو خواتین وزرات یہ وہ تین چیزے تھے تین warnings تھی جو آپ کو سمجھ نہیں ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے just play by the book don't use multiple accounts on one computer you should not have one multiple accounts ضرورت ہی کیا ایک کے ساتھ کام کیجئے انشاءاللہ اللہ پاک عزت دیں گے برکت ڈالیں گے کام میں project کا response آئے گا bidding میں آپ کو سکا چکا ہوں میں آگے بھی بڑی ڈیٹیل سے سیمپل کر کے سکا ہوں گا سو کاندلی be careful and know your rights this is how this is how this is why you get your account banned on freelance marketplaces i hope it makes sense